چودہ جون کو سشانت سنگھ راجبود کو ہمارے بیٹ سے گئے ہوئے ایک سال ہو جائے گا جب سشانت ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد ترہ ترہ کی اٹکلے لگائی گئی سٹی بی آئی ابھی بھی معاملے کی جہاں چھے میں لگی ہوئی ہے سشانت کی اچانک سے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کئی لوگ شک کے گھیرے میں آئے جس میں سشانت کی قریبی دوستوں سے لے کر ان کی گول فرنڈ ریا چکرورتی بھی تھی ریا کافی سمجھ سے لائم ٹائم سے دور رہی لیکن اب وہ ایک بار پھر سے چرچہ میں آ رہی ہے اسے خبر میں ہم آپ کو ریا کے ان خلاصوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو انہوں نے سشانت کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا تھا سشانت سنگھ راجبود کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ریا چکرورتی کا نام سامنے آیا تھا اس دوران ابھی نیتری کو سو سل میڈیا پر خوب ٹرول کیا گیا لیکن ریا نے ایک انٹرویو میں اپنی بات کیا ریا چکرورتی نے خلاصہ کرتے ہوئے بتائے کہ سشانت سنگھ راجبود فلم میں جگہ تے چھوڑ کر جانا چاہتے تھے کسی دیس میں ہوگا میرا دل میں ریپورٹنگ کردار نبھانے سے لے کر پویتر رشتہ جیسے شو میں مانو بن کر سشانت سنگھ راجبود نے لوگوں کا خوب دل جیتا سشانت نے چھوٹے پردے سے نکل کر فلموں میں اپنی سفلتا کا جھنڈا گڑا وہ بولیوڈ کے ٹاپ ابھی نتاو کے لسٹ میں شمار ہو گئے انہوں نے کائے پوچھے ایم آئیس دھونی پی کے سہید کئی سوپر ہٹ فلمیں دیں ایسے میں ریا چکرورتی کا یہ خلاصہ سشانت دنیا کو ہمیسہ کے لیے الویدہ کہہ کر مئی دو ہزار بیس میں کرگ میں بسنا چاہتے تھے کافی حیران کر دینے والا ہے یہ بیان پر یہ سچ ہے اور یہ ریا چکرورتی نے اپنے بیانات کے دوران ان سبھی باتوں کا خلاصہ کیا تھا ریا چکرورتی نے کہا تھا کہ یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ کسی کے گزر جانے کے بعد ہم ان کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں لیکن میرے پاس کوئی اور وکلپ نہیں ہے ہاں سشانت گانجے کا سیون کرتا تھا اور وہ لگ بھنگ ہر روج ہی یہ پیتا تھا وہ اپنی بہن اور جیجہ کے ساتھ رگ بھی لیتا تھا سشانت سنگھ راج پوتھ معاملے کے بعد ان سی بھی نے رگ معاملے میں کئی لوگوں کی گرفتاری بھی کی تھی ریا نے یہ بہ خلاصہ کیا تھا کہ سشانت سنگھ راج پوتھ کے ان کے پیتا کے ساتھ اچھے سمبند نہیں تھے ریا چکرورتی کا کہنا تھا کہ سشانت مجھے بتا کرتا تھا کہ جب وہ بچہ تھا کب سے ہی ان کے پیتا کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں ابھی نیتہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پیتا کے کے سنگھ اپنے بیٹے کو انصاف دلانے کے لیے آج بھی لڑائی لڑ رہے ہیں ریا چکرورتی نے یہ بہ خلاصہ کیا کہ سشانت مانسی کے تناؤں سے بھی گزر رہے تھے ابھی نیتری نے کہا کہ ان کی جو ماں تھی ان سے وہ بے حق پیار کرتے تھے ریا نے آگے کہا مجھے لگتا ہے کہ ان کی مانسی کے تناؤں کا ایک بڑا قارن یہ بھی تھا کہ وہ اپنی ماں کے بینا جی نہیں سکتے تھے وہ بھی مانسی کے بیمار کی شکار تھی دوستو ریا چکرورتی کے ان خلاصوں کے بعد کئی بار ایسا ہوا کہ ریا چکرورتی کی بہنوں نے ان کے خلاف آگر مقدمہ بھی درج کر آیا بتایا تو یہ بھی جاتا ہے کہ ریا چکرورتی سشانت سنگ راج پودھ کے فادر اور ان کی بہنوں پر بھی مقدمہ درج کر آ چکی ہیں دوستو سشانت سنگ راج پودھ بھلے ہی آج ہمارے ساتھ نہ ہو پر ان کی یادیں ہمیسہ ہمارے ساتھ ہیں دوستو سشانت سنگ راج پودھ کی طاقت بننے کے لیے آپ کو پہلے ہماری طاقت بننی ہوگی تاکہ ہم سب ایک جھٹھو کر سشانت کے لیے آواز اٹھا سکیں دوستو آج چودہ جون ہے اور سشانت ہمارے ساتھ نہیں ہے کافی دکھ کی بات ہے پر اسے کڑوے سچ کو ہم سب ہی کو وکار نہیں ہوگا دوستو آج کے دین سشانت سنگ راج پودھ کی فوٹو آپ اپنے سوشل میڈیا کا ہر ایک پلیٹ فارم پر لگائیے تاکہ سشانت سنگ راج پودھ کی آتما کو سانتی مل سکے آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لیے ہمیں دھنیواد